آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں دنیش نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے دنیش کس زبان کا لفظ ہے یا دنیش کس بھاشا کا شبد ہے دنیش کے معنی کیا ہے دنیش نام کا مطلب اور عرص کیا ہے دنیش میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے دنیش انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں دنیش ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے دنیش اردو میں کیسے لکھا جائے گا دنیش اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنیش ہندی زبان کا لفظ ہے دنیش کے معنی اور دنیش نام کا مطلب ہے سورج، سوریہ، آفتاب، شمس دنیش میں پانچ حروف ہیں دال، یہ، نون، پھر یہ، شین یہ انگلیش میں دنیش لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں دنیش لکھا ہوا ہے دنیش اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں دنیش لکھنا ہے تو سب سے پہلے دال کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد نون کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں شین کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح دنیش لکھا ہوا آ جائے گا دنیش لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں دنیش لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانا ہے اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک دال نمبر دو یہ نمبر تین نون نمبر چار یہ نمبر پانچ شین یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کو اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے دال آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں نون آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں شین آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتا ہے کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتا ہے جیسے دال فل لکھیں گے یہ اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے نون اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے یہ اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور یہ شین یہاں پر فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا دال اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا نون پھر یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا شین تو یہ کیا ہو گیا دینیش ٹھیک ہے ہو کے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ